محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کی جوب نہیں لگ رہی ہے اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے اگر آپ ٹھیکے داری کا کام کرتے ہیں آپ کو ٹھیکے داری کا کام نہیں مل رہا ہے آپ رازمستری کا کام کرتے ہیں آپ کو رازمستری کا کام نہیں مل رہا ہے فی الحال آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو ہنر آپ جانتے ہیں جو بھی پیشہ آپ کا ہے وہ ہنر کے اعتبار سے آپ کو کہیں بھی کام نہیں مل رہا ہے یا مالی جی آپ پڑھ لے کر کہ آپ نے ٹگری یا حاصل کر لی لیکن آپ کو نوکری نہیں مل لیے تو یہ جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآنی عمل ہے اس کے پڑھنے سے اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو جوب مل جائے گی آپ کو نوکری مل جائے گی آپ کو سروس مل جائے گی اور وہ لوگ جو بیچارے روزانہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں لیکن انہیں کبھی کبھی مزدوری نہیں ملتی بہت سارے لوگ کام تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں سائٹوں پر جاتے ہیں لیکن کام نہیں ملتا ہے بہت سارے لوگ بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں وہ فیکٹریوں میں یا جگہ جگہ کہیں بھی جاتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر سودا ہو جائے لیکن ان کا سودا نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے تو اگر آپ جوب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی دکانداری کر رہے ہیں لیکن دکانداری نہیں چل لیے سولوہ پارا قرآن مقدس کے اندر سولوہ پارا ہے اور اس کے اندر ہے سور مریم کیا ہے سور مریم یہ جو آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں اس سور مریم کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو اول وراخی دروشری پڑھ لینا ہے اور فجر کی نماز کے بعد میں آپ اسے روزانہ سات بار پڑھ لیا کریں گے کتنی بار سات بار اگر آپ کے پاس میں صبح میں وقت کم ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سات بار سور مریم پڑھیں اس کے بعد سات بار آپ کو دروشری پڑھ لینا ہے اس سور مریم کے پڑھنے سے آپ کے گھر کے اندر یوں سمجھئے گا لوگ کام کے لئے آپ سے خود لوگ کونٹیک کریں گے خود آپ کو کام پہ بلائیں گے خود لوگ آپ سے چھوڑیں گے خود آپ کا پتہ نکال کر کے آپ کو کام پہ رکھیں گے سمجھئے اگر آپ جوب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا لیٹر جو آپ نے دیا ہے وہ لیٹر آپ کا پاس ہوگا سمجھ گئے اگر آپ سرکاری نوکری کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ روزانہ سور مریم کی تلاوت کیا کریں اس کے بعد میں اگر آپ کوئی کاروبار بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں سور مریم پڑھا کریں اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں سور مریم آپ پڑھا کریں تو یہ سور مریم آپ کو روزانہ سات بار پڑھتے رہنا ہے اس کی برکت سے آپ کو نوکری بھی ملے گی آپ کو ٹھیک اداری کا کام بھی ملے گا آپ کو بڑا بزنس بھی مل جائے گا اور آپ کو یوں سمجھئے گا کہ مزدوری جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ سارے کام آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے نیت جیسی آپ کی ہوگی اس اعتبار سے آپ کو کام اور نوکری انشاءاللہ مل جائے گی اسے آپ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ